محمد نوازشری محمد نوازشریف کی ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ استعمال کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو خاندان کے جو ملازم تھے ویڈیو کے اندر جو اندر گئے پیٹرک ان کا ڈرائیور ہے جو گاڑی کو ڈرائیور کرتا ہے یہاں پہ روزانہ لے کر آنا جانا جو ہے پیٹرک کی ذمہ داری ہے تو وہ میاں نوازشریف کو جو ہے لے کر باہر گیا پاکستان کے اندر جو اس کا سیچویشن ہے عدالتی نظام کے حوالے سے آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ کس طرح عدال کو استعمال کیا جا رہا ہے جو راستہ موجود ہے آہ کیسز کو ٹویسٹ کرنے کے لیے راستہ نکالنے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آہ پاکستان سے ہمیں جوائن کریں گے آہ عمران واسیم اور ہم تفصیل سے جو ہے آہ جو عدالت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آہ توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے اور جس طرح درخواست یہ واپس لی گئی آہ اس پر بات کریں گے عمران بہت شکریہ آپ کے وقت کا آہ عمران آج پہلے تو یہ بتائیں گے جو درخواست واپس لی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہوئی اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک چور راستہ تھا جس کو استعمال کیا گیا ہے آہ اور بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے ارفان میں دیکھیں یہ جو آپ سٹوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں میں نے سیچڑے اور سنڈے کے لیے بجا کے رکھی دی اور اس پر پوری ایک میں نے مفصل ویڈیو بنانی تھی جو آج آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ غالباً بات کر رہے ہیں نواز شریف کے مقدمے کے حوالے سے جس کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی ہے آخری سمات پر تو عدالت نے کہا تھا کہ اعتصاب عدالت کے فیصلے کے خلاف جو نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کی زمانت کا سٹیٹس کیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف آٹھ ہفتوں کی زمانت دیتی نواز شریف کو علاج کرانے کے لیے اور میرے خیال سے آٹھ مہینوں سے زیادہ ہو چکے ہیں اور اور نواز شریف جو ہے آپ نے سنبھال کے رکھ لی ہے اور آپ انہیں پاکستان واپس نہیں آنے دے رہے اور چور رستوں کی جہاں اوپر سے دیکھ بھی رہے ہیں میں تو جہاں تک آٹھ ہفتوں کی بات ہے تو یہ انہوں نے اعتصاب عدالت کا فیصلہ چیلنج کیا تھا تو عدالت نے ریکارڈ مانگا تھا آج کی تاریخ تک کہ بتایا جائے کہ نواز شریف زمانت پر ہیں ان کی زمانت میں پنجاب حکومت نے توسیع کی ہے نہیں کی ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے لیکن آج حیران کن طور پر جب نواز شریف کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے مقدمے کی سماز شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم تو کیس ہی واپس لینا چاہتے ہیں تو آہ اتھرمینلہ صاحب نے سوال کیا کہ سٹیٹس کیا ہے زمانت کا آپ ہمیں بتا دیں اور کیوں آپ یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی مجھے تو صرف یہ ہی انسٹرکشن ہے کہ بس یہ درخواست جو ہے جو آپ نے اپیل دائر کی ہے اعتصاب عدالت کے فیصلے کے قلاب جس میں اعتصاب عدالت جو ہے توشا خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارواز شروع کر چکی تھی انہوں نے کہا جی ہم نے تو بس یہ درخواست واپس لینی ہے جس کے بعد عدالت نے ان کی یہ جو استعدادتی ایکسپٹ کر لی اور ان کی درخواست انہیں واپس کر دی آپ کو یاد ہوگا کہ جب آٹھ ہفتوں کی زمانت دی گئی تھی اس فیصلے میں عدالت نے لکھا تھا کہ آٹھ ہفتوں کے بعد اگر نواز شریف کو مزید زمانت درکار ہوئی اس میں ایکسٹینشن درکار ہوئی تو پنجاب حکومت کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ فیصلہ کرے گی اور درخواست دی جائے گی شریف خاندان کی جانب سے اور وہ درخواست دی بھی گئی شریف خاندان نے پنجاب حکومت کو بزدار بزدار حکومت کو لیکن آج تک اس درخواست پر عرفان بھائی کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا اور جو فیصلہ تھا اس میں شریف خاندان کی درخواست پر نواز شریف کی زمانت کی ایکسٹینشن کے معاملے پر تب تک نواز شریف کی جو پیرڈ ہوگا مطلب اپنا درخواست ایکسٹ ہونے تک اسے زمانت ہی تضبط کیا جائے گا تو ایک ٹیکنیکیلٹی جو ہے وہ فیصلے میں جو تھی اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے شریف خاندان کی جانت سے لیکن یہاں پہ مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف بالکل صحت مند تھے اور وہ دھوپا دے کر گئے ہیں ان کی ملکل ریپورٹ جو ہے وہ درست نہیں تھی تو میرے خیال سے یہاں پر ایک کیس ٹرانگ بنتا ہے پنجاب حکومت کا اور پنجاب حکومت کا چھوک ہے ہم عمران کان صاحب کا کیس بنتا ہے وفاقی حکومت کا کیس بنتا ہے کہ وہ اس پر ان کی جو زمانت کی درخواست ہے اسے ریجیٹ کریں اور سان آباد ہائی پورٹ میں اپنے ریپورٹ فائل کر دیں اور اس میں بتا دیں کہ نواز شریف کی زمانت میں ہم نے توصیح نہیں کی تو حدالت اس میں جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے کر لیں عمران آپ کو لگتا ہے کہ ڈلنگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ جانبوج کے استعمال کی جا رہی ہیں اور حکومت کی طرف سے جو جواب جس طرح اس کو ڈیفینڈ کیا جانا تھا ویسا اس ڈیفینڈ نہیں کیا گیا جب جانے کا معاملہ تھا اس وقت آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈیفینڈ کیا جا رہا تھا بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ ریپورٹس میں نے بھی دیکھی ہیں عمران کان نے خود بھی یہ کہا وزیعظم صاحب نے کہ میں نے ریپورٹ دیکھی ہیں میں نے پتہ کر رہا ہے وہ واقعی بیمار ہیں تو حکومت اتنا بیک فوڈ پر کیوں کھیل رہی ہے حکومت کی طرف سے عدالتوں کا جو راستہ ہے وہ موجود ہے کیوں اس کو جو ہے وہ لے کر نہیں جائے جا رہا کسی ڈیبل کے اوپر مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں جب سے نواز شریف پاکستان سے لندن میں گئے ہیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کی جانب سے تو اس قسم کے ٹیکٹس جو ہے وہ استعمال کیے جائیں گے اس قسم کی حکمتی عملی بنائے جائے گی تاکہ دوبارہ جو ہے وہ نواز شریف جیل نہ چلے جائیں انہیں پاکستان واپس نہ آنا پڑے لیکن حکومت کی حوالے سے میں بھی حران ہوتا ہوں آپ کوٹ پرشیڈنگ کرتے رہے ہیں ہائی کوٹ کے پاس سو موٹو کا اکتیار نہیں ہوتا اور اس حوالے سے جو تشریح کر کے گئے تھے اس چیز کی وضاحت کر کے گئے تھے وہ سابق چیف جسٹس نیا ساکر نے ساہری کر کے گئے تھے آرمی چیز کیا کیس سامنے آپ کے جس پہ سو موٹو انہیں کہا کہ ہم لے سکتے ہیں سپیرین کوٹ تو لے سکتی ہے لیکن ہائی کوٹ نہیں لے سکتی ہائی کوٹ نہیں لے سکتی آپ بھی جانتے ہیں لیکن اب جبکہ ایک معاملہ عدالت نے تشویش کا اصحار بھی کر دیا ہے کیونکہ ملبہ جو ہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ پہ آتا ہے کہ ہائی کوٹ نے زمانت دیتی تو میرے خیال سے ایک بڑا مقدمہ آیا تھا اس میں ہو سکتا تھا کہ اسلامباد ہائی کوٹ اس میں کوئی فیصلہ دے دے نواز شریف کی زمانت کے سٹیٹس کی حوالے سے لیکن شاید نواز شریف کے وقلہ کو یہ شریف خاندان کو یہ بھنک پڑ گئی کہ یہاں جو ہے وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے تو دوسری سماعت پر وہ درخواست لے کر واپس جلے گئے لیکن میں نے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حکومت کا مقدمہ ابھی بھی سٹرونگ ہے حکومت اب بھی چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے مقصد جیسے شریف خاندان کی جو اپلیکشن پڑی ہے بزدار حکومت کے پاس اور جو موقف ہے حکومت کہ یہ ساری جالسازی ہوئی دھوکہ دیا گیا عدالت کو بھی حکومت کو بھی صوبائی حکومت کو بھی تو پنجاب حکومت اس پہ فیصلہ کرے اور نواز شریف کی زمانت میں توصیح نہ دے اور وفاقی حکومت کو ریپورٹ کر دے وفاقی حکومت العزیزیہ ریفرنس کی اپیل جو نواز شریف کی اسلام آمباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے اس میں یہ ریپورٹ جمع کرا دے اور ساتھ میں ایک ارلی ہرنگ کی ترخواست ڈال دے اور عدالت سے کہے کہ یہ معاملہ ہے ہم نواز شریف کی زمانت میں توصیح کی ترخواست کو ریجٹ کر چکے ہیں اور اب اس معاملے پر عدالت خود فیصلہ کرے کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینا ہے اس کی جو سزا سسپنٹ کی گئی ہے اسے دوبارہ سے بحال کرنا ہے جو بھی کرنا ہے عدالت کرے اور عدالت کو بتا دیا جائے کہ وفاقی حکومت نے اور پجاب حکومت نے اپنا کام کر دیا ہے اور اب عدالت کے قدوں پر ہے کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو لے کے چلتی ہیں وسیم جاتے جاتے آپ مجھے یہ بتا دو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک لاسٹ اقدام ہوگا حکومت کی طرف سے یعنی کارڈ انہوں نے سنبھال کے اپنے پاس رکھے ہوئے اور یہ لاسٹ مومنٹ کے پر کھلے جائیں گے کیونکہ لگ ایسے رہا ہے آپ کو ایک ٹائم دیا گیا کہ اپنا علاج کریں اور پاکستان واپس آئیں یہاں سے بھی کچھ بیان جو ہے وہ شروع نہیں کیا جا رہا انیشیٹنگ کیا جاتے دیئے نہیں جاتے تو it means کہ it's understanding from both ends پاکستان کی حکومت کی طرف سے بھی اور یہاں سے بھی کنڈرسٹینڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے آپ اس سے انڈرسٹینڈنگ کہلیں یا ڈیم کہلیں جو مرضی کہلیں لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ایک call of fail میں تضاد ہے ایک طرف اتنا بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ اداروں کے ساتھ fraud کیا گیا جھوٹی medical report جو ہے وہ سیار کروائی گئی عدالتوں کے ساتھ سامنے بھی جھوٹ بولا گیا اور ایک پورا ایک plan بنا کے منصوبہ بنا کے جو ہے وہ عدالتوں سے یہ relief حاصل کیا گیا اور نواز شریف واپس چلے گئے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وفاقی حکومت کہتی ہے خان صاحب خود بھی کہتے ہیں ان کے وزرہ فواد چودر صاحب بھی کہتے ہیں لیکن جب یہ ستاری باتیں ہوتی ہیں تو دوسری طرف میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ہتھیار موجود ہے آپ کے پاس ایک option موجود ہے اسی کیوں نے utilize کیا جارہا یہ جو چیز ہے مطلب یہ جو reluctance ہے یہ بہت سارے سوالات جو ہے وہ پھڑی کرتی ہے پیدا کرتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر حکومت کا موقع درست بھی مان لیا جائے تو حکومت پھر اپنا option استعمال کرنے میں کیوں سنجیدہ نہیں ہے کیوں ہچکی چارٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے تو اس سے call of faith میں مجھے جو ہے وہ اتضاد نظر آتا ہے I think وسیم کوئی آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیملی کی اپنی جو ہے وہ گاڑی ہے یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور بھیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں مجھے لندن سے اجازت دیجئے اللہ نیرے باہ